میرے محترم بھائیو اور دوستو اور بزرگو قرآن حکیم کی جو آیت آپ نے سماعت فرمائی اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسولوں کو اس دنیا میں اس لیے نازل فرمایا کہ تاکہ ان کا دین حضور کریم علیہ السلام کی شریعت پوری کائنات کے دینوں پر شریعتوں پر مذہبوں پر غالب آجائے اللہ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ اس لیے بڑا عطا کر دیا کہ جس نبی پر یہ اترا ہے پوری کائنات میں وہ نبیوں کے سردار ہیں اور جن نبیوں سے ان حضرات میں لیا ان کو صحابہ کہتے ہیں وہ پوری کائنات کے نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان سے بڑے ہیں تو یہاں پر نبی بھی بڑے ہیں اور نبیوں کے شاگرد بھی بڑے ہیں حضور کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ ساری دنیا کے دین ساری دنیا کے مذہب ساری دنیا کے تمام کے تمام نازل شدہ احکامات رسول اللہ کے دین سے نیچے رہیں آپ کا دین غالب آئے آپ کی نبوت غالب آئے آپ کے صحابہ غالب آئے حضور کریم علیہ السلام پر جب شریعت کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے حالات انتہائی کمزور ترین تھے جو بھی حکم آتا خفیہ طور پر اس کے عمل ہوتا مختلف جگہوں کے اوپر رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھاتے آپ کے صحابہ آزان دیتے بڑی آہستہ بڑی خفیہ عبادات ہوتی لذتیں ضرور تھی مگر باہر کی گلیاں اور سڑکیں دائیں بائیں کے محول میں اسلام کی ایمان کی قلمہ کی توحید کی رسالت کی فضاء کوئی نہ تھی جس کی بنیاد پر ایک گھٹن سے محسوس ہوتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں عبادت کرتے ہوئے اپنے رب سے رسول پاک علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے ہمارے نبی پوری دنیا میں دعاؤں میں سب نبیوں سے زیادہ مستجاب الدعوات تھے حضور کریم علیہ السلام سے پہلے مختلف انبیاء دعائیں مانگتے رہے ہیں مگر ہمارے نبی نے بھی جو دعا مانگی ہے وہ دعا رسول کریم علیہ السلام کی قبولیت میں سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے اور آپ نے فرمایا میری امت کو بھی اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ پہلی امتیں جو تھی ان کے نبی جب دعا کرتے تھے اللہ ان سے فرماتے تھے تم مجھ سے دعا کرو استجیب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کر دوں گا مگر ان کی امتوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے اے نبی جب تو دعا کرے گا تیری دعا بھی قبول کروں گا اور اے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِي زَادْ عَانِي تیرے بعد تیری جو امت ہے اس کو بھی یہ رتبہ عطا کر دیا گیا ہے جو پہلے نبیوں کو عطا ہوا تھا کہ وہ جب دعا کرتے تھے رب ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا اللہ رب العزت تیری امت کو بھی کہہ رہے ہیں عُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِي زَادْ عَانِي تم دعائیں کرتے جاؤ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي خدا کی قصر مانگتے جاؤ دیکھو اللہ تمہیں کیسے دیتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دعائیں کرنے والی امت امت بن جائے امت کا امت بن کر دعا کرنا انسان بن کر دعا کرنا حرام سے بچ کے دعا کرنا مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرنا بغیر غرص کے دعا کرنا بغیر مطلب کے دعا کرنا نمازوں کے بعد دعا کرنا عام طور پہ دعا کرنا اس میں بڑا فرق ہے مسلمان سمجھتا ہے میں مہینوں سے دعائیں کر رہا ہوں میری دعائیں قبول نہیں بھئی تم نے امتی بن کر دعا نہیں کی انسان کامل بن کر دعا نہیں کی رزق حلال والی دعا نہیں کی مسلح پہ دعا نہیں کی ایک مطلب کی دعا ہے ایک مقصد کی دعا ہے ایک غرض کی دعا ہے ایک مفاد کی دعا ہے ایسی دعائیں نہیں ہیں بلکہ امتی بن کر دعا کریں انسان بن کر دعا کریں رسک حلال کھا کر دعا کریں نماز پڑھ کر دعا کریں ذکر کر کر دعا کریں کوئی ذاتی مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے دعا کریں دنیا میں رہنا مقصد نہ ہو آخرت کی کامیابی کی دعا کریں دنیا کے لہو لعب کی دعایں نہ ہو آخرت کی جنت کی دعا کریں دیکھئے قبول ہوتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو مقصد صرف اتنا ہے امتی بن کر دعا کروگے نتیجہ اور نکلے گا امتیوں کا صرف روپ دہار کر دعا کروگے نتیجہ اور نکلے گا نبی ظاہر میں بھی نبی ہوتا ہے نبی باطن میں بھی نبی ہوتا ہے اس کی زبان بھی سچی اس کا قول بھی سچا اس کا فعل بھی سچا اس کا عمل بھی سچا اس کا لباس بھی پاک اس کی حیاء بھی پاک اس کی تمام چیزیں پاک ہوتی ہیں اس لیے نبی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاوں کو قبول کر لیتے ہیں مگر اس امت میں یہ رتبہ ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کا رتبہ دے دیا گیا ہے کہ تم جس وقت بھی دعا مانگو گے امتی بن کر دعا کرو گے اللہ تمہاری دعائیں فورا قبول کرے امتی بن کر آج دعائیں نہیں کی جا رہی کوئی بندہ نماز کے فوت ہونے پر دعا نہیں کرتا کوئی بندہ زکاة رہ جائے دعا نہیں کرتا اللہ مجھے زکاة کی توفیق عطا فرما کسی بندے سے روزہ رہ جائے اس پر دعا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے روزہ توڑنے سے بچا کسی بندے کا حج رہ جائے اس پر دعا نہیں کرتا اللہ مجھے حج رہ جانے سے بچا کوئی بندہ اپنے دین کی دعائیں نہیں کرتا اپنے عمل کی دعائیں نہیں کرتا پوری دنیا میں سروے کرنے گھر میں یا محلے میں یا بزاروں میں یا جس جگہ بھی آپ چلے جائیں آج مسلمان آپ کو دعاوں میں ملے گا کوئی یہودی نظر نہیں آئے گا عیسائی نظر نہیں آئے گا کوئی کرسٹن نظر نہیں آئے گا آپ کو دعائیں کرتے ہوئے اگر نظر آئے گا آپ کو مسجدوں میں یا مدرسوں میں گھروں میں یا محلوں میں مسلوں میں یا مکتبوں میں مسلمان آپ کو دعا کرتا ہوا نظر آئے گا مگر آپ سروے کر لے ان کے دعائیں کس مقصد کی ہیں ان کے دعائیں تجارت کی ہیں ان کے دعائیں دکانداری کی ہیں ان کے دعائیں اپنی جائدات کی ہیں ان کے دعائیں اپنی بچیوں کے خوشیوں کی ہیں ان کے دعائیں نوکریوں کی ہیں ان کے دعائیں مال کی ہیں ان کے دعائیں تولد کی ہیں ان کے دعائیں تمام کے تمام دنیاوی اسباب کی ہیں ان کے دعائیں ترکیوں کی ہیں ان کے دعائیں دنیا کی فضاؤں میں بلندیوں کی ہیں ان کے دعائیں صرف اور صرف دنیا میں خوشیاں مل جائیں لہو لہب مل جائیں کھیل نماشاں مل جائیں فراپٹیاں بڑھ جائیں گاڑیاں بڑھ جائیں زینتیں بڑھ جائیں یہ تمام دعائیں امت کی شان نہیں ہے امت کی شان تو یہ ہے ہمارے نبی کو جو رعائتیں ملی ہیں ہم دعائیں ان کی کریں آقا دعا کر رہے ہیں اللہ کوئی ایسا سلسلہ قائم ہو جائے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مسیسر ہو جائے کہ ازان بھی بلند نماز بھی بلند قرآن بھی بلند کلمہ بھی بلند سڑکوں پہ گلیوں پہ محلوں پہ ایمان کی شمع ورج ہو جائیں فضائیں جل جائیں سب کچھ ہو جائے اللہ کے حبیب نے حضرت عمر بن خطاب کے متعلق یا عمر بن حشام ابو جہل کے متعلق یہ دعا کر دی اللہم عز الاسلام بے عمر بن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے اسلام کو غلوہ دے یہ صحابی میرے نبی نے مانگا ابراہیم نے ہمارے نبی کو مانگا چار ہزار سال کے بعد ہمارے نبی ابراہیم کی دعاؤں کا سمرہ بن کر دنیا میں تشریف لائے مگر حضرت عمر کو رسول اللہ نے رات کو مانگا اگلے جن خدا نے عمر بن خطاب رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیا عطا اللہ شاہ بحاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کی دعا کا موازنہ کرنا چاہو تو عمر بن خطاب کی تمام تفصیلات کو پڑھو یہ اپنے جوش میں جذبے میں غلبے میں طاقت میں قوت میں بہت آگے ہیں تلوار ان کے ہاتھ میں ہیں راستے میں چل رہے ہیں ادھر سے حضور نے دعا کر دی اللہ تو عمر کے ذریعے اسلام کو غالب کر مگر صبح اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے عمر رسول اللہ کو قتل کرنے آتے ہیں ابو جہل کمرے میں چھپ کر عمر کا انتظار کرتا ہے کس وقت مکہ سے خبر آ جائے گی کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا وہ بھی دشمن رسول تھا عمر بن خطاب بھی اس کو بتا کر آئے تھے کہ میں رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں سو فیصد اس کو یقین تھا کہ عمر بن خطاب آج نبی کا سر لے کر آئیں گے چلتے ہیں دعاوں کے اثرات راستے کے قدموں پر راستے کی فضاؤں پر راستے کے اندر تبدیلیوں کا مظہر چند منٹوں کے اندر بنتے ہیں دل میں خیال آتا ہے عمر تو کس کو مارنے جا رہا ہے پہلے اپنی اس بہن کو تو مار جس نے نبی سے سیکھا ہے سیکھ کر آج وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو کس کس کو ختم کرے گا دروازے میں پلٹتے ہیں بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں قرآن کی تاثیرات بھی کیا تھی مگر اس وقت جب مارنا شروع کر دیا بالآخر اس بہن نے قرآن کی تلاوت کر کر حضرت عمر کو جب سنائی عورتوں کی آوازوں میں اللہ نے کتنی جاذبیت رکھ لیا قرآن کے اندر آج کا مسلمان اپنی عورتوں کو کاریا نہیں بناتا ان کی تلاوت کی آواز کو مزین نہیں کرتا یہ جتنی گلوکاریں ہیں اداکاریں ہیں ان کی حسین آوازیں ہیں یہ کتنی کتنی مشہور دنیا سے گئی ہیں مگر کاریا آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گی گلوکار نظر آئیں گی اداکارہ نظر آئیں گی ان کی آواز کے حسن پر جو چلے ہوئے جادو ہیں آج امت میں مشہور ہیں ہر بچہ ہر بچی ہر عورت ان اداکاروں کی مددہ بن گئی ہے اور ان کی تعریف کرنے والی بن گئی ہے اور وہ کہتی ہے پھلانے اپنے گانے کی بنیاد پر میرے دل میں جگہ حاصل کر لی پھلانے اپنے گانے کی بنیاد پر ہمارے خاندان میں جگہ حاصل کر لی پھلانے اپنے گانے کی بنیاد پر ہمارے ملک میں مقام حاصل کر لیا ہمارے بزاروں میں سڑکوں پر پلوں پر ان اداکاروں کی تصویریں لگا دی گئی ہے کہ ہمیں فہر ہے ان کی اداکاری پر ان کی گلوکاری پر ان کی آواز پر یہ ہماری تعریفی شخصیات ہیں یہ ہمارے پاکستان کے کردار کو نام کو بلند کرنے کا اہم ترین ذریعے ہیں اور کام انہوں نے کیا کیا اوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گانے گئے عورت کی آواز جادو کن ہے مگر اس کو تلاوت میں اچھی آواز دے قرآن اچھا پڑے صحت کچھ اچھا کرے اللہ کی قسم اس پہ اللہ اس کو ستر ولیوں سے زیادہ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر کی بہن جو قرآن پڑھتی گھر میں حضرت عمر جب قرآن سنتے ہیں اللہ کی قسم سمندر بہ پڑا سلاب بہ پڑا آنسو بہ پڑے ریز ہو گئے نرم ہو گئے قواہ بالکل ڈھیلے بڑ گئے تمام ارادیں بدل گئے تمام وعدیں بدل گئے تمام عادتیں بدل گئی نبی کی دعا کا اثر ہو رہا ہے نبی کی دعا کا اثر نبیوں نے دعائیں کی ہیں دعائیں قبول نہیں بھی ہوئی حضرت نوح نے کہا اللہ مجھے میرا بیٹا اسلام ہی عطا فرما اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو کافر ہے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن بھی کہیں گے اور اس دنیا میں بھی کہا ہے اللہ میں اپنے باپ کے لئے توبہ کرتا ہوں اللہ نے اس چیز سے منع فرما دیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا اللہ ابو طالب نے بہت شفقت کی ہے آپ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ نے رت فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین دعا حضرت عمر بن خطاب کا مانگنا یہ ہمارے نبی کی وہ دعا تھی جس کی مقبولیت پر سارے سارے تھر تھر تھرائیں ہیں نبوت کی امامیے پر نبوت کی آمد پر جس طرح کیسر و کسرہ لرز کے تھے اس طرح حضرت عمر بن خطاب کے اسلام پر پوری دنیا میں لرزہ پیدا ہو جائے ایک مسلمان آج بھی مسلمان بن جائے کیوں نہ وہ قاتل ہو کیوں نہ وہ ڈاکو ہو کیوں نہ وہ شرابی ہو خدا کی قسم مسلمان بن جاؤ اللہ آپ کی قایہ پلڑ دیں گے اللہ آپ کی نسلیں تبدیل کر دیں گے اللہ آپ کے محلوں کو تبدیل کر دیں گے اللہ جس وقت صاف کرتے ہیں ہمارے دھوبیوں کی طرح نہیں کرتے ہماری طرح نہیں کرتے بلکہ اللہ ایسا صاف کرتے ہیں ایسا صاف کرتے ہیں جو بندہ توبہ کر کے رہتا ہے وہ ایسے آتا ہے حضرت امار بن یاسر آئے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ عمر بن خطاب کے فضائل کیا ہیں میرے نبی علیہ السلام نے کہا امار تو نے آج مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے اور یہ سوال اس سے پہلے میں جبرائیل سے کر کے آیا ہوں امار نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کون امار ہیں جو شہید ہیں باپ شہید ہے ماں شہید ہے نبی راستے سے گزر رہے ہیں سامنے سے امار آ رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈل گئی تیری ماں بھی راستے میں شہید ہو گئی تیرا باپ بھی اسلام پہ قربان ہو گیا تو بھی اسلام پہ قربان ہوگا جاؤ اللہ نے تم سب سے جنت کا وعدہ کی ہے ایسی تکلیف ہوں والا ایسی عذیت ہوں والا ایسے دردناک خبر ہوں والا امار بن یاسر آ کر فضائل عمر کوشتا ہے خدا کی قسم سب سے بڑی فضیلت یہ تھی حضرت عمر کی کہ آپ کو مانگا نبی نے ہے اور دیا خدا نے ہے اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں مانگا نبی نے ہے دیا خدا نے ہے اس سے بڑی حضرت عمر کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے بزاروں میں جاتے ہیں برتل لیتے ہیں گھر آتے ہیں بیوی کبھی پسند کرتی ہے کبھی ریجیکٹ کرتی ہے بزاروں میں جاتے ہیں کپڑے لے کر آتے ہیں کبھی بیوی کو پسند آتے ہیں کبھی نہ پسند آتے ہیں بہت سی سبزنگل آتے ہیں کبھی بیوی کو پسند ہے کبھی نہ پسند ہے اس لیے کہ یہاں پہ لینے والا بھی ناقص دینے والا بھی ناقص لینے والا کوشش کرتا ہے اچھی چیز ملے مگر دینے والا آپ کو دوہ دی جاتا ہے یہ بزاروں میں جو تجارت کرتے ہیں نا یہ کہتے ہیں اتنے اتنے روپے کلو ہے اور اس کے بعد دیں گے ہم اپنی مرضی سے یہ تجارت کا قانون نہیں ہے تجارت کا قانون بائے پیسے دے گا بائے پیسے بیچنے والا پیسے لے گا مشتری پیسے دے گا پیسے دینا اس کا کام چیز دینا اس کا کام مگر چیز لینے میں وہ بائے اختیار ہے پیسے لینے میں آپ بائے اختیار ہیں سو روپے کلو جب آپ نے کہہ دیا اور اس نے ہاتھ لگایا اپنے کا ہاتھ پیچھے کر دو کیوں کر دیں میرے نبی علیہ السلام آئے ہیں تجارت کا سودا پڑا ہوئے ہیں مدینہ کی منڈیاں لگی ہی ہیں اللہ کے حبیب کی نظریں صرف مسجد تک نہیں تھی میرے نبی نے تجارت پر میرے نبی نے زراعت پر میرے نبی نے مسجد پر میرے نبی نے گھر پر میرے نبی نے جوتے سینے پر میرے نبی نے صفائی کرنے پر میرے نبی علیہ السلام نے معاشرے کے یتیموں پر اور بیواؤں پر اور مستینوں پر اور فقیروں پر اور تاجروں پر اور مجاہدوں پر اور مہاجروں پر اور بڑوں پر اور یہودیوں پر عیسائیوں پر فخر والوں پر نرمی والوں پر عورتوں پر بیواؤں پر بچیوں پر جوانوں پر صحابہ پر غریب پر امیر پر فقیر پر ہر جگہ اپنی نگاہیں رکھ کر جہاں ضرورت اصلاح سمجھی وہاں سے رسول اللہ اصلاح کر کر گئے سودہ رکھا ہوا ہے حضور نے ہاتھ مارا دہر نیچے سے گیلا تھا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے اسے بلایا فرمایے یہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا رات کو بارش ہو گئی اس لیے گیلا حصہ نیچے کر دیا دوسرا اوپر کر دیا میرے نبی نے فرمایا خدا کی قسم منغش فلیس منہ جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے فلیس منہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں عاشق رسول جو بندہ ناب طول میں کمی کریں وہ نہیں ہو سکتا نبی کی امت سے اللہ کے نبی نے اس کو خارج کر دیا جو ملاوٹ کرے جو کھوٹ پیدا کرے جو اپنے کپڑوں پر قسمیں کھائے جو اپنی جوتیوں پر قسمیں کھائے جو اپنے سیپ پر انار پر آڑموں پر کیلے پر چھان پورے پر لوہے پر سٹیل پر تمام چیزوں پر قسموں پر قسمیں کھاتا ہے بندہ سوال کرتا ہے ایک نمبر کے دو نمبر جی اللہ کی قسم جی ایک نمبر بھئی اللہ کی قسم تو نے کس لیے کھائی اپنے ایمان سے باتیں کرو وحد سے باتیں کرو یہ مت کہو کہ ہم اپنی مرضی سے دیں گے کیوں اپنی مرضی سے دو گے پیسے آپ نے لے لیے چیز اس نے لینی ہے چیز اس کی پسند پیسے آپ کے پسند آپ کو تجارت میں کھوٹ موٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ردی کو آلہ کو ملا دینا آلہ کو الگ کریں ردی کو الگ کریں درمیانے کو الگ کریں اور اس کو بتا دیے جائیں یہ ردی ہے یہ آلہ ہے یہ درمیانہ ہے یہ تجارت کے سودے ہیں اس لیے میرے محترم بھائیو پوری دنیا چیز لیتی ہے کہیں پسند آتی ہے کہیں نا پسند آتی ہے مگر دنیا میں چیز لینے والا بھی ناکس دینے والا بھی ناکس ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہاں پر رسول اللہ نے مانگا کیا تھا حضرت عمر کو مانگا اللہ دینے والے جن کے دینے میں کوئی عیب نہیں دینے میں کوئی نقص نہیں دینے میں کوئی دھوکہ نہیں دینے میں کوئی فطور نہیں دینے میں کوئی کمی نہیں اور مانگنے والے بھی رسول اللہ ہیں اللہ کے حبیب کو آج تک اللہ نے کوئی غیر میاری چیز عطا نہیں فرمائی ہے قرآن دیا ہے میار آپ دیکھ لیں ابو بکر دیئے ہیں میار آپ دیکھ لیں دین آپ کو عطا فرمائے اسلام کا میار آپ دیکھ لیں قانون اسلامی آپ کو بتائیں ہیں میار آپ دیکھ لیں نمازیں آپ کو میراج پہ بلا کر دیئیں میرار آپ دیکھ لیں مدینہ کی مسجدوں میں مکہ کی مسجدوں میں جہاد کے سفروں میں اللہ کے رسول کو کتنا خوبصورت چیزیں عطا کر دی گئی لیکن ایک چیز بھی نبی کو جو بری وہ غیر میاری نہیں ہو سکتی یہاں پر بھی حضرت عمر کو مانگا خدا کی قسم رسول کریم علیہ السلام کا مانگنا بھی میاری رب کا دینا بھی میاری آپ کے مانگنے میں نقص نہیں نب کے دینے میں نقص نہیں کوئی بندہ اس دنیا میں چلتا پھرے آج یہ بتائے کہ عمر بن خطاب جو مانگے گئے ان میں عائب یہ تھا ان میں نقص یہ تھا ان میں یہ تمام چیزیں تھی خدا کی قسم یہ ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ شاہِ ایران نے حضرت عمر بن خطاب کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جاؤ ان کو یہ میرا خط بھی دے دینا اور یہ فلان چیز ہے اس کے اندر زہر بری ہوئی ہے ان کو یہ بتا دینا کہ یہ زہر کی شیشی ہے جب بھی تمہارا دشمن حملہ کرنے کے لئے آئے تو اس کو چٹا دینا حضرت عمر کے دربار میں آیا آگر پوچھا تم کون ہو کہا فلان ہوں اینا سیدکم تمہارا سردار کہاں ہیں صحابہ نے کہا ہمارا کچھ سرداری نہیں ہے پوچھا خلیفہ کدھر ہے کہا یہ ہیں آگے چلے دیکھا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے حضرت عمر گارہ ڈال رہے ہیں دول ہے دول میں گیلی مٹی شلوار اوپر ہے اپنے ہاتھوں پہ گارہ لگا ہوا ہے کمیز پہ گارہ لگا ہوا ہے حضرت عمر اس کو ڈال رہے ہیں ڈالنے کے بعد وہ آیا اس نے آپ کو یہ دی ہے آپ جب بھی حملہ کریں دشمن سامنے سے آئے گا آپ زہر کی شیشی اس کی آنکھوں پہ چھڑک دینا اس کی حلق میں اتار دینا وہ مر جائے گا آپ کو کسی چیز کا مسئلہ نہیں بنے گا حضرت عمر نے اس قاسد کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی زہر کی شیشی اپنے حلق میں اتار دی وہ حقہ بقہ رہ گیا اس نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوا جبکہ تیرا بادشاہ تو کہتا ہے کہ دشمن مر جائے گا مجھے تو کچھ نہیں ہوا دشمن کیسے مرے گا اس نے کہا اس کا دیکھ یہ دعویٰ بھی ہے یہ تجربہ بھی ہے لیکن عمر لگتا ہے آپ نے کوئی دم کیا ہے آپ نے فرمایا دم نہیں کیا تو بتوں کی بوجہ کرتا ہے تیرے نزدیک بتوں کے ہاتھ میں موت ہے بتوں کے ہاتھ میں زندگی ہے تو بتوں کا بوجہ رہی ہے انگریز پی اے ہی کہتے ہیں مسلمانوں میں مشرقوں میں کوئی فرق نہیں ہے مشرق جو ہوتے ہیں بتوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور مسلمان قبروں میں لٹا کے پوچھتے ہیں پوچھتے تو ہم بھی ہیں پوچھتے تو وہ بھی ہیں مشرق وہ بھی ہیں مشرق ہم بھی ہیں مگر حضرت عمر نے کہا میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں میرا رب موت کا مالک اللذی خلق الموت والحیات حیات کا مالک وہ چاہے تو مرتا ہے چاہے نہیں مرتا زہر پیڑا وہ مرنا نہیں ہے اللہ کے نظریک تو نہیں مرے گا یہ آوازیں لگ رہی ہیں آپ نے فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی ہے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ کے نام کا اثر اتنے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ میں نے نہیں مرنا تو میں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے وہ واپس گیا اس نے جا کر کہا اس عمر کو شکست کوئی نہیں دے سکتا کہا علاج تو بتائیے کہا علاج صرف یہ ہو سکتا ہے ایران کی خوبصورت لڑکیاں اس عمر کے راستے میں لٹا دو شاید کہ وہ گمراہ ہو جائے اس بادشاہ نے ایران سے منگائی ہوئی خوبصورت لڑکیاں حضرت عمر بن خطاب کے راستے میں لائی جہاد ہو رہا ہے حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو فرمایا یہ آیت پڑھو کل للمؤمنین یغزو من امسارہم ویحفظو فرو جاؤں یہ آیتیں پڑھتے جاؤ چلتے جاؤ جہاد بڑھتا گیا چلتے گئے لڑکیاں ہٹتی گئی جہاد پہ فتح ہو گئی دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے جو مانگا ہے حضور نے اللہ نے خوبصورت چیز عمر بڑھتا فرمایا خوبصورت چیز آپ مانگ کر تو دیکھیں دین مانگتے نہیں دین مانگتے نہیں نماز کی توفیق روزے کی توفیق حج کی توفیق جہاد کی توفیق زکاة کی توفیق صدقے کی توفیق اسلام کی توفیق داری کی توفیق توپی کی توفیق شراب سے بچنے کی توفیق زنا سے بچنے کی توفیق سود سے بچنے کی توفیق جواری سے بچنے کی توفیق گانے سے بچنے کی توفیق موسیقی سے بچنے کی توفیق یہودیوں کی دوستی سے بچنا عیسائیوں کی دوستی سے بچنا اللہ ان کی اتباہ کے بیچے نہ جائیں اللہ اس کی توفیق عطا فرما یہ دعائیں مسلم امت کی اگر ہو جائیں اللہ کتنی بڑی توفیقیں عطا فرماتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر کے بارے میں امار بن یاسر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ عمر کے فضائل بتائیے آپ نے فرمایا خدا کی قسم امار تو نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے جو آج سے پہلے میں نے جبرائیل سے کیا تھا پوچھایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہا میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا بتاؤ بتاؤ حضرت عمر کے فضائل کیا ہو سکتے ہیں حضرت عمر کے فضائل کیا ہو سکتے ہیں اور جبرائیل نے ایک دفعہ مجھ سے یہ سوال کیا مختلف روایتیں ہیں حضور فرماتے ہیں جواب یہ دیا گیا کہ حضرت عمر کی ساڑھے نو سو سال ایمان کی زندگی ہے تبلیغ والی زندگی ہے اگر ساری زندگی کسی کو عطا کر دی جائے اور وہ عمر کی فضائل کو بیان کرتا جائے خدا کی قسم وہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر عمر کی فضائل بتم نہیں کتنے فضائل زندگی کا ہر سانس فضیلت ہوتا ہے صحابی کا ہر قول فضیلت ہر سانس فضیلت ہر قدم فضیلت ایمان کی ساری زندگی فضیلت تمام طبقے فضیلت کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرے بعد میرے صحابہ کی قدر کرنا عزت کرنا صرف میرے صحابہ کے عدد پر تمہارے پر جنت واجب ہو جائی لا قصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا کہتے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام رات کو کشتی بناتے کیڑے آتے کھا جاتے صبح دیکھتے کشتی غائب ہو جاتی اپنے رب سے عرض کی کہ یا اللہ رضانہ کشتیاں بنا رہا ہوں پھر بھی یہاں سے زمین کا کیڑا پہ کھا جاتا ہے روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت نوہ علیہ السلام کی دروی فرمائی اپنی کشتی پر میرے امت کے بزرگوں کے نام لکھ لے تیری کشتی کو اللہ کیڑوں سے بچائے گا حضرت نوہ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کون سے بزرگ ہیں فرمایا ابو بکر کا نام لکھ عمر کا نام لکھ عثمان کا نام لکھ یہ وہ واقعہ ہے کہ نوہ علیہ السلام کی امت میں حضرت نوہ پر اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ اس امت کے عقابر ابو بکر عمر عثمان علی ہیں ان کے نام لکھ اپنی کشتی پر ان کی نسبت لکھ اپنی کشتی پر تیرا اللہ رب العزت تیری کشتی کو ان کے صدقے سے محفوظ کر دے گا اس نبی کو صحابہ محمد کے نام لکھنے کا حکم مل گیا صبح آپ نے کشتی پر نام لکھوائے اس کے بعد وہ کشتی تیس دنوں کے اندر بن گئی اور اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ آپ کی امت کو ہوا نہ کر دی حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی قسم اس وقت ایمان لائے آج پہلی ازان حضرت عمر نے دی اُلند آواز سے اُنچی آواز سے ہجرت کے مسئلے آتے ہیں صحابہ نے ہجرت کی نبی نے ہجرت کی مگر بڑی اختیار سے غار میں چھپ کر راستے کو دیکھ کر چوکیداروں کے ساتھ رہبروں کے ساتھ نبی صدیق آمیر بن فہیرہ ہجرت میں ہیں حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں ساتھی موجود چھپ کر ہجرت کرتے ہیں مگر جس وقت قرآن ناظر ہو گیا اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ مجاہدوں کو خدا نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے جاؤ ہجرت کرو صحابہ ہجرت کر گئے چھپ کر گئے حضرت عمر قابعہ کے مسلحے پہ کھڑے ہو کر یا عبا جہل یا عطبہ یا شہبہ آوازیں لگاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو رب نے اجازت دے دی ہجرت کی اجازت مل گئی عمر چھپ کر نہیں جائے گا عمر بہاگ کر نہیں جائے گا عمر پیچھے ہو کر نہیں جائے گا سب کے سامنے عمر نکلے گا یہ وہ زمانہ تھا جب سعید بن ابی وقع اسلام کے سپاہ سلار جن کے متعلق نبی نے فرمایا فدا کبھی ابی و امی یا سعید میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں اے سعید بن ابی وقع ان جیسا ہے بہادر آدمی بھی جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے نکلتا ہے روایت میں آتا ہے ابو جہل سامنے آیا اس نے کہا سعید تو جائے گا مگر تیری بیوی نہیں جا سکتی تو جائے گا تیرا بیٹا نہیں جا سکتا اس لیے کہ تیری بیوی مکہ والوں میں سے ہے یہ مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتی سعید نے کہا تم میری بچے کو چھوڑ دو کہا نہیں بیوی کو چھوڑ دو کہا نہیں تو نبی کو چھوڑ دے ادھر رہ جا کہا میں بیوی کو چھوڑ دوں گا بیٹے کو چھوڑ دوں گا مگر نبی کو نہیں چھوڑ دوں گا صحابی آگے بڑھ گے حدیث میں آتا ہے جس وقت مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا بیوی کدھر ہے کہا مکہ میں ہے بیٹا کدھر ہے کہا مکہ میں ہے کیوں نہیں آئے ابو جہل نے روک دیا بیٹا کیوں نہیں آیا ابو جہل نے روک دیا تو کیوں آیا میں نبی کی محبت میں آگیا پیچھے سے غیبی آواز آئی اے رسول ان سے کہہ دیجئے بس نبی کو پا لیا تو سکھ کو پا لیا جس کو چھوڑ کر آئیں انشاءاللہ فتح مکہ کے بعد اللہ رب العزت ان کو بھی ازادی سے رخصت فرمائے گا یہ وہ وقت تھا جب سعید بن ابی وقاص جیسا بندہ بھی ہجرت کرے بیدی رک جائے بچہ رک جائے لیکن عمر بن خطاب جس وقت ہجرت کرتے ہیں راستے میں کوئی نہیں آتا ہجرت کے وہ پہاڑ ویران جگہیں وحشت وحشت عظیم پہاڑ مکہ کے سارے دشمن ابو جہل جیسا بدماش انسان بھی وہاں پہ کھڑا ہے مگر عمر بن خطاب جب کلمہ پڑھتے ہیں جب اسلام لاتے ہیں عظام دیتے ہیں خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر ایک لرزہ مچتا ہے تحلقہ مچتا ہے ایک عمر کی باری ہے ایک عمر کی باری ہے روایت میں آتا ہے آپ جا رہے ہیں ایک گھر میں ایک بوڑی عورت اللہ کے رسول کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی ہے حضرت عمر کو پسند آئے اشعار رات کو چوکیداری کرتے تھے رات کو چوکیداری کا نظام حضرت عمر نے خود اجاز کی ہے جتنے بھی آپ چوکیدار رات کو رکھتے ہیں اس کی سنت حضرت عمر بن خطاب نے جاری ہے اور آپ خود رات کو چوکیداری کرتے تھے ریایہ کی خبر لیتے تھے نماز کی قرآن کی خدمت کی دین کی ساری خبریں آپ کے پاس ہوتی تھے آج کا مسلمان ایک گھر پہ خبر لینے سے قاصر ہے حضرت عمر اپنی پوری ریایہ پر خبر لیتے تھے مسجد نبی میں یمن سے آدمی آیا اس نے کہا میں آج اتحیات سیکھنا چاہتا ہوں عمر تیرے رہوان سے آپ نے فرمائے اللہ کا شکر ہے ایک بندہ رہ گیا تھا جس کو اتحیات نہیں آتی عمر اس کو بھی سکھا کے جا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن پتا چلے کہ تم نے صرف کرسی بھی بیٹھ کے تنہائیں لی تھی یہ دین کا کام بھی کیا دروازہ کٹ کٹایا امہ جی باہر نکلی حضرت عمر نے پوچھا اشعار سنائیے اشعار سنائے خوبصورت اشعار حضرت عمر سن کر بہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے کہا تیرا نام کیا ہے کہا فلان عورت ہمیں کہا یہ اشعار تنہے کہوں سے لیے کہا میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالے جب اس نے اشعار پوڑے کیے اور یہ دعا کی یا اللہ مجھے اور محمد علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ کٹھا عطا فرما یہ دعا ہوئی حضرت عمر دوارہ سن کر بہوش ہو گئے پھر اٹھے کہا امہ جی ایک کمی ہے آپ کے اشعار میں پوچھا بیٹا کون سی ہے کہا آج تو یہ دعا کر اللہ مجھے اور حضور کو اور عمر بن خطاب کو تینوں کو کٹھا جنت میں داخل کرنا کہا ٹھیک ہے میں تیری دعا کرتی ہوں اسی وقت دعا کروائی اور دعا کروا کے پھر پہ ہوش ہو گئے خوشی کے مقام پر اللہ تو نے مجھے آج یہ رتبہ عطا فرما دیا ہے کہ ایک امہ جی مجھے ملی ہے اور آج یہ دعایں کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس پوڑی کی دعایں قبول ہوں ماں کی دعایں قبول ہوتی ہیں سفید بال والی ماں مسلح والی ماں اللہ کو یاد کرنے والی ماں آج تو چھان برا سمجھ لیا ہے لوگوں نے اس کو چھان برا گھر کا چھان برا سمجھ لیا گیا ہے ماں کو جھنگے کا پیس سمجھ لیا ہے ماں کو بالکل بالکل فضول چیز ماں کو سمجھ لیا گیا ہے ایک چوکیدار کی حصیت بوڑی امہ کو دے دی گئی ہے جس کو نہ پوچھتے ہیں دن کو نہ رات کو اللہ کی قسم صبح صبح اس بوڑی کو ہسائیں صبح تک مر جائیں گے شام تک مر جائیں گے آپ پہ جنت واجب ہے شام کو اس کو ہسا کے سلائع کریں صبح تک آپ مر جائیں گے آپ پہ جنت واجب ہے کتنا عجیب نسخہ ہے آپ نے کہا اللہ ترہ شکر ہے آج تو نے ایک امہ کے ہاتھوں سے آج میں نے یہ دعا کروا دی ہے کہ یا اللہ میں اس وقت جنت میں جاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیتے ہو فضائیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو لے کر آئے تربیت عدل انصاف جھوٹ سے پاک دامنیاں دیانت صداقت نماز قرآن جو نمازی نہیں حضرت عمر کے فتوہ میں وہ منافق تھا اور صبح لگتا تھا کہ یہ منافق ہے جاؤ پتہ کرو دیکھو یہ منافق ہوگا پتہ لگتا تھا واقعیتا یہ جھوٹ ہے حضرت عمر کے دروار میں کوئی بندہ کبھی کی جسارت نہیں کر سکتا روایت میں آتا ہے کھڑیں ایک دفعہ پیچھے پانچ صحابہ کھڑیں حضرت عمر نے صحابہ کو مر کے دیکھا اتنا روب تھا کہ ان کو دیکھ کر تمام صحابہ گر کے بہوش ہو گئے حجام آپ کے ناک اور آپ کے بالوں کی صفائی کر رہا ہے تو کہتے ہیں آپ کو کھانسی آئی کھانسی کی ہے حجام در کے بہوش ہو گیا اور اس نے شوید شاید عمر مجھے ڈانٹیں گے آپ نے فرمایا نہیں عمر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو عمر سے ڈرتا ہے خدا کی قسم عمر کی اب کوئی حصیت نہیں ہے عمر کے بالکل آزار ٹوٹ چکے ہیں آپ تو عمر اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اللہ میری سختی کو نرمی تبدیل کر دے اللہ میری بخل کو صحاوت میں تبدیل کر دے اللہ میری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے یہ حضرت عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعائیں ہیں جو اسلام کی آنے کے بعد خدا کی قسم قرآن کو زینت ملی ازان کو زینت ملی نماز کو زینت ملی اور وہ کون سا وقت تھا جب عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں حج کرنے جا رہا ہوں فرمایا دعاؤں میں یاد رکھنا حضور اس کو کہہ رہے ہیں پہلے قاتل بن کر آ رہا تھا رسول اللہ نے کبھی اس پہ تانہ نہیں دیا کہ تو تو مجھے قتل کرنے آیا تھا آج تو پہلی صف میں آ گیا تو تو مجھے قتل کرنے آیا تھا آج تو کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول اس پتھر سے کہہ رہے ہیں تیرے اوپر دو شہید ایک نبی ایک ستیق کھڑے ہیں آج تو مجھے قتل کرنے آیا لیکن حضور اس کو بشارت دے رہے ہیں لوکان عبادی نبیون لگان عمر بن خطاب میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا رسول اللہ کو قتل کرنے آیا لیکن نبی صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے رات کو جنت میں ایک عورت رمیسہ کو دیکھا ہے ایک محل کے قریب وضو کر رہی ہے محل چمک رہا تھا دمک رہا تھا خوشبویں آ رہی تھی میرا جی چاہا میں اس محل میں داخل ہو جاؤں مگر مجھے عمر کی غیرت یاد آگئی اسی وقت کھڑے ہو گئے آنسو بہ پڑے کہا یا رسول اللہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی تربیت آپ کی شفقت آپ کی رحمت میں کیا چیز تھی آج مجھے خدا نے یہ رتبہ عطا کر دیا کہ ستائیس قرآنی آیتیں حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی ستائیس قرآنی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی پر نازل ہوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے اندر بڑے شدید تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا ایک کتابچہ لے کر آؤ میں تمہیں اس میں کچھ وسیعیتیں لکھ کر دیتا ہوں عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ کتاب نہیں لاتے آپ کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے لہذا وہ خط لکھنے کے لیے کاغذ حضرت عمر نہیں لے کر آئے دوات نہیں لے کر آئے کلم نہیں لے کر آئے اس لیے رسول اللہ کی آخری وقت میں حضرت عمر نے گستاہی کر دی تھی لہذا حضرت عمر کی شان پر دھپا ڈالتے ہوئے اسلام کا سب سے بڑا ناسور حضرت عمر کو لکھتے ہوئے دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ حضور کا بھی دشمن اور حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے دروازے پر انہوں نے آگ لگائی یہ ان کا بھی دشمن لوگ اس پہ تبرہ کرتے ہوئے حضرت عمر کو گرالیاں دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جان سار اور آپ کا فدائی اور رسول کریم علیہ السلام کا سسر اور رسول اللہ کی وحی میں ستائیس آیتیں جس کی شان میں اتریں اور رسول اللہ اپنی ازواج متحرات سے کہیں جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو عمر آتا ہوگا چھپ جانا بے پردگی کے اندر تمہیں عمر برداشت نہیں کر سکتا اور جس کے متعلق اللہ کے رسول یہ کہیں کہ خدا کی قسم جس جگہ اس کا سایہ پڑ گیا قیامت تک وہاں سے شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا اور جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم پوری دنیا میں سارے حق اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر داخل کر دیئے اور جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا تھا پوری امتوں میں ایک صاحبِ الہام ہوتا ہے اور میری امت کے اندر وہ عمر بن خطاب ہے ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نے رسول اللہ کی گستاہی کی یا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی گستاہانہ معاملہ ہوا بلکہ ایسا نہیں بلکہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ کی دنیا میں آخرت میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے جاؤ اممہ جی کو میرا سلام کہتے نہ اور کہنا کہ عمر دنیا سے جا رہا ہے وہ چاہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو رسول اللہ کے ساتھ میں لیٹ جاؤں خدا کی قسم علماء لکھتے ہیں حضرت عمر کو اشارتا کنایتا دلالتا اس چیز کا پکا یقین تھا پختا اہد تھا پکا وعدہ تھا کہ جس جگہ پہ نبی جائیں گے عمر وہاں پہ جائے گا جس جگہ پہ ابو بکر ہوں گے وہاں پہ عمر کو اجازت مل جائے گی عبداللہ بن عمر نے اممہ عائشہ صرف کہا تھا کہ عمر آج آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں روضت الرسول کے ساتھ دفن ہونے اس وقت روتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی مگر عمر بن خطاب کے سامنے میں کبھی انکار نہیں کر سکتی کیا وجہ تھی کہ جب منافقوں نے اممہ عائشہ صدیقہ پر بکواس کیا تھا حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا مشورے بہت پیئے گئے مگر جو حضرت عمر کے الفاظ تھے پورے مجمع کو صاف کر کر رسول اللہ کے لئے باعث سے راحت بن گئے تھے حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھ جائے رب اس کو برداشت نہیں کرتا اممہ عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ اگر گندی ہوتی اللہ کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا ریشن کے ٹکڑے میں اس کی تصویریں بھیجتا اور آپ کے جسم پر اس کو صلاتہ اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کے بستر پر قرآن اتر جاتا یہ کیسے ہو سکتا ہے ازواج امہ ہاتھ المؤمنی ہماری مائے ہیں صرف اتنا کہہ دینا کہ اممہ عائشہ صدیقہ پاک دامن عورت تھی آپ کے لئے صرف اتنی بات جنت کی وجود کی ذریعہ ہے حضور نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ لاؤ کاغذ میں لکھ کر دیتا ہوں حضرت عمر نے نہیں لایا وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ یوم اکملت لکم دین اکم پہلے بیان کر چکے تھے کہ دین کامل ہو چکا ہے حضرت عمر کو قطع تھا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے حضور کو تقریف ہو رہی ہے اس تقریف میں دوات دینا کلم دینا کاغذ دینا یہ نفرت نہیں تھی بلکہ حضرت عمر کی آپ کے ساتھ شفقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسلام کی وزیم شخصیت پہلے جیل والے قیدی آتے تھے ان کو دھوک کے اندر زندگی گزارنی پڑتی تھی حضرت عمر آئے ہیں آپ نے جیل کی بلڈگی بنائی ہیں آج سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم نہیں تھا حضرت عمر نے اس محکمہ کو قائم کیا ہے آج سے پہلے دنیا کے اندر تھانوں کا نظام نہیں تھا حضرت عمر نے اس کو اجاد کیا ہے آج سے پہلے مسجد نبی میں مٹی تھی صحابہ نماز پڑتے تھے گردہ پڑ جاتا تھا حضرت عمر نے چٹائی کا فرش سب سے پہلے بچھوایا آج سے پہلے مسجدوں کے اندر ازانوں کی تفصیلات نہیں تھی حضرت عمر نے مکہ اور مدینہ میں ازان کا سسٹم مکمل طور پر یک جان کیا آج سے پہلے یتیموں کے حقوق کے متعلق کوئی پاسداری نہیں کی جاتی تھی حضرت عمر نے فیصلے کر کر ان کے حقوق دیئے آج سے پہلے دودھ الانس نہیں دیا جاتا تھا معاشرے میں اس چیز کو حرام سمجھا جاتا تھا حضرت عمر نے ہر عورت کے لیے جو کسی کو دودھ پلائے گی اس کے لیے الانس متعین کیا ہے پر ہر عورت کو اس کے پیسے دی جاتے تھے اور وہ دودھ پلائے کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور انصاف میں کیا صحابیت کے واقعات جذر آتے ہیں حقیقت میں روایت آتی ہے سعاد بن عبی وقاس جہاد کے اندر ہیں دشمن غالب آنے لگ پڑے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو مہجن اس سکفی تھا سعاد بن عبی وقاس نے ان کی کچھ غلطیاں دیکھی جن کی وجہ سے اس صحابی کو انہوں نے بیڑیوں میں قید کر دیا جنگ کا میدان تھا سامنے صحابی قیدی تھے مگر ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا ابو مہجن بہادر تھے پتا تھا خدا کی قسم اگر میں جہاد میں اتر جاؤں گا میں ان کی تحس نحس کر کر اسلام کو فتح دلوا دوں گا مگر وہ بیڑیوں میں قید تھے سعاد بن عبی وقاس لڑ رہے ہیں مگر شکست ہونے کے بلکل قریب ہے ابو مہجن نے ان کی بیوی ام سلمہ سے کہا ادھر آؤ میری بیڑیاں کھول دو کہا سعاد تمہیں بیڑیوں میں ڈال کر گئے ہیں میں ان کی بیوی ہوں میں ان کی خلاف فرضی نہیں کر سکتی کہا تمہیں خدا کا واسطہ اللہ کی قسم تم ایک دفعہ کھول دو میں آ کر واپس اپنے آپ کو بیڑیوں میں بند کر دوں گا یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے خامد کو پتا بھی نہیں چلے گا ام سلمہ ان کی بہادری کو سمجھتی تھی صحابی کا کول اس کی زمانت اس کی گرنٹی آگئی ام سلمہ نے بیڑیاں کھول دی ابو مہجن کھلتے ہیں سعاد بن عبی وقاس کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں دائیں طرف حملہ بائیں طرف حملہ اسلام کو فتح ہو گئی سعج بن عبی وقاس سجدے میں ہیں ایران کے بادشاہ کو شکست دینے کے بعد اپنے رب کے سامنے رو کر کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے بدلتی ہوئی فضاؤں میں ہمیں آج رسول اللہ کے دین کو اس جگہ پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائی شام کو واپس آتے ہیں بی بی نے پوچھا بتاؤ سعج جہاد کیسا رہا کہا بالکل شکست کے قریب تھے مگر ایک آدمی اللہ نے غائب سے بھیئی دیا اس نے آگر جہاد کا پانسہ پلٹ دیا دوایت میں آتا ہے ابو مہجن فتح کے بعد دورتے ہوئے آئے ام سلمہ سے کہا اپنی بیڑیاں لیاؤ مجھے اس کے اندر قید کر دو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں اور یہ واقعہ بھی سنایا ایک ہرنی نے رسول اللہ سے اجازت لی تھی اور اپنے بچوں کو دوت پلا کر اپنی جگہ وہ آگئی تھی وہ تو ایک جنور تھا میں تو ایک صحابی ہوں اگر ہرنی اللہ کے نبی کا اتباع کر سکتی ہے میں سچ کیوں نہیں بول سکتا ابو مہجن اسکفی واپس کیڑیوں میں آگے ہیں بیوی نے پوچھا سعاد بتاؤ جہاد کیسے ہوا کہا بلکل شکست ہو رہی تھی مگر خدا کی قسم خدا نے خطہ عطا کر دی کسی غیبی امدات کے ذریعے کہا کون آدمی تھا کہا مجھے پتہ نہیں کہا شاید کہ ابو مہجن کی طرح مجھے لگتا تھا لیکن وہ تو بیڑیوں میں قید ہے بیوی نے سارا ماجرہ سنا دیا واقعہ سنا دیا بھوراں جا کر بیڑیاں کھول دی پیشانی کو چوم لیا کہا خدا کی قسم اللہ رب العزت اصحاب محمد کے ذریعے اس طرح جہاد میں پانسے پلٹتے ہیں قائع پلٹتے ہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آج کے بدبخت لوگ رسول اللہ کے صحابہ کو ازواج کو متحفرات کو تمام چیزوں کو احادیث کو قرآن کو بدنما داختے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ میں چند صحابہ سے محبت اور باقیوں سے نفرت کرتے ہیں یہ عقیدہ بنا کر جاؤ کہ دنیا میں اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق اور علماء لکھتے ہیں تینوں کی مٹی جنتی ہے ابو بکر عمر اور رسول کریم علیہ السلام ان کے اندر دنیا کا حمیر شامل نہیں تھا اور تینوں اپنے مقام پر موجود اور تینوں اکٹھے اٹھیں گے دائیں طرف ابو بکر بائیں طرف عمر بن خطاب یہ حوز کوسر کے میدان میں ہوں گے اس وقت جا کر وہ بندہ جس نے یہ کہا ہوگا کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے عمر کو خلیفہ نہیں مانتے عثمان کو خلیفہ نہیں بانتے وہ جام کوسر پینے آئے گا اللہ کے رسول فرمائیں گے سحکن لیمم بدل بابی دینی تفا ہو جاؤ تو نے میرے دین کو بدلا میرے صحابہ کو بدلا ان چیزوں کو بدلا آج حضرت عمر بن خطاب جیسے جوان دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں جو اپنی جوانیوں کے سہارے پر دکیتیوں میں مشہور ہیں قتل میں مشہور ہیں چودراہٹ میں مشہور ہیں دنیا میں بڑے بڑے بدماش بڑے بڑے گروپ بڑے بڑے چودری بڑے بڑے لیڈر مشہور ہیں لیکن اگر آپ غور کریں حضرت عمر کی طاقت قوت آپ کا جذبہ آپ کا غصہ آپ کا غزب آپ کا روب آپ کا دب دبا عرب پہ اس طرح تھا کہ اسلام سے پہلے بھی عرب آپ سے لرستے تھے اسلام کے بعد بھی عرب آپ سے لرستے تھے آپ تو آپ ہیں بلکہ دریا آپ کے خط کی لاج رکھتے تھے ہوائے آتی تھی حضرت عمر صحابہ کو کہتے تھے جاؤ ان سے کہتو عمر کہتا ہے واپس چلی جاؤ آگ بھی حضرت عمر کا حکم سنا کرتی تھی کیا وجہ تھی وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہمارے نبی علیہ السلام کی صحبت تھی اور کیسا عمر تھا ایک امہ جی آئی کہا سنے تو بڑا انصاف کرتا ہے کہا جی ہاں کرتا ہوں کہا دیکھو کل میں نے یہاں تیل کی شیشی رکھی تھی تمہاری زمین نے میری شیشی چوری کر لی ہے اگر تم خلیفہ ہو زمین پر عبادت کرتے ہو قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں ساری دنیا اس کے تابداری میں کر دیتے ہیں اے عمر اگر تیرا سردہ تیری صلافت تیری صحابیت تیری نورانیت تیری نوریت پوری دنیا کی زمین اوپر آ چکی ہے اور تُو زمین پر اشارہ کرتا ہے تریاں رکھ جاتے ہیں خدا کی قسم میری تیل کی شیشی واپس کر دے عمر بن خطاب نے اسی وقت رسول اللہ کے صحابی ہوتے وقت صحابہ حمل لیا کہ اللہ کے نبی نے موجزہ دکھایا صحابہ کرامت دکھا سکتے ہیں کیونکہ تربیت نبی کی ہے دست مبارک نبی کا ہے وہ وقت بھی تو تھا جب حضرت عمر نے کہا تھا دو رکت نفل ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ ہونے چاہیئے اللہ نے فرمایا ہونے چاہیئے عبداللہ بن عبی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اللہ نے فرمایا ایندہ بالکل نہیں پڑھنی مشرقوں کی قبر پہ نہیں آنا فرمایا نہیں آنا کبھی ان کے قبرستان میں نہیں جانا فرمایا نہیں جانا ہر بات عمر کی ہر چیز عمر کی اللہ نے منظور فرمائی دنیا میں اتاری قرآن میں جگہ دی صحیفوں میں جگہ دی آج عمر زمین کو خطاب کرتے ہیں اس کی شیشی اس کو واپس کر دے آج یہ مداری ہے نا مداری آج مداریوں پہ ایمان ہے صحابہ پہ ایمان نہیں ہے نجومیوں پہ کاہنوں پہ ساخروں پہ توتے اڑانے والوں پہ ایمان ہے ذرا سا مسلمان پریشان ہوتا ہے تو سیدھا توتے والوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ طرح میری فال نکلوانا فال نکلوا کر اس کو کبھی اس نے لندن پوچھا دیا کبھی امریکہ پوچھا دیا کبھی کس جگہ پوچھا دیا کبھی کس جگہ پوچھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے جو ایت سے سبحان اللہ کہے تو جنت کا ایک درجہ اس کو ملتا اور درخت لگتا ہے یہ امت اتنی بے وقوف کیوں بن گئی تورات والے ہوتے تو ہم کہتے چلو وہ منصوح ہو گئی ہے زبور والے ہوتے ہم کہتے منصوح ہو گئی ہے انجیل والے ہوتے ہم کہتے منصوح ہو گئی ہے یہ قرآن ہے جو ہر وقت زندہ جاوید بوجزہ ہے اور روایت میں آتا ہے خدا کی قسم یہ وہ آفتاب ہے پوری دنیا کے غریب امیر کے دل میں اترنے پر تیار ہے یہ قرآن اتارنا تو چاہو وہ کون سے محلات ہیں جہاں پہ ایک کوٹھی والا اپنے کاری صاحب کو باہر سین میں بٹھا کے پڑھاتا ہے اور اندر نہیں آنے دیتا کہتا ہے ان مولویوں کو باہر ہی رکھو یہ قرآن پڑھانے والے ہیں ان کی عزت کرو اکرام کرو عدد کرو جس تخت پہ ان کو بٹھاؤ گی اللہ کی قسم وہاں پہ آگ نہیں لگے گی کبھی آگ نہیں لگی لیلت القدر میں قرآن اترہ ہے ایک سیکنڈ کی نسبت سے خدا نے اس کو تراسی سال کی عبادت سے اونچا قرار دی ہے جس حافظ کے دل میں پچاس سال قرآن پڑھا رہا اس کی عزت کا کبھی اندازہ آپ نے لگائے گا ایک سیکنڈ قرآن دوہ محفوظ سے دنیا کے آسمان پہ آیا تراسی سال چار ماہ کی عبادت سے اونچا درجہ لیلت القدر کو نصیب ہوا ہے صرف قرآن کی وجہ سے پہلے نہیں تھا جس حافظ کے دل میں قرآن ہو اور وہ اس امت کا امین ہو آج کا مسلمان اس کو باہر بٹھاتا ہے بیل دیتا ہے چوکی دار جواب دیتا ہے اندر سے کوئی اس کو سلام نہیں کرتا صاحب جی اس کو کبھی ملتے نہیں کیا جی ان کو کون پوچھتا ہے ان کے پاس تو قرآن ہے ایمان ہے صحابہ کے پاس کیا تھا کوئی فارسی انگلیش انگریزی دنیا کی انجینئری کوئی سائنس دانی کوئی چیز نہیں تھی لیکن طاقت ایمان عمل نماز کی تھی وہ کیا تھی حضرت عمر نے زمین سے کہا شیشی لٹا دے ورنہ بے نمازی کو تیرے اندر میں دفن کر دوں گا زمین بے نمازی کو کس طرح قبول کرتی ہے وہ ڈرتی ہے اس سے دھمکی ہے اگر نہیں دے گی تو بے نمازی تیرے اندر دفن ہو جائے گا آج بے نمازی کو زمین لے رہی ہے لیکن حضور کریم علیہ السلام نے فرما دیا جنتی کی قبر کھوڑتے ہوئی تھنڈی ہوتی ہے اور جہنمی کی قبر کھوڑتے ہوئی گرم ہو جاتی ہے آپ جا کر ان قبر کھوڑنے والوں سے بھی کبھی پوچھیں ان کو پوچھ لیں ان کو پتا ہوتا ہے کون سی قبر گرم ہے اور کون سی تھنڈی ہے پتا چلتا ہے کہ امت کتنے عمال لے کے جا رہی ہے اور کتنی سزائیں لے کے جا رہی ہے یہ واسطہ زمین کو پڑ گیا اسی دن حضرت عمر نے دیکھا کہ اس بوڑی تیل کی شیشی حضرت عمر کے کہنے پر واپس ہو گئی ہے یہ مقام صحابہ ہے اب ان کو نجومیوں کو علاہ درجہ بھی اگر نہیں دینا اور ان کو علاہ درجہ بھی نہیں دینا اور صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا اور یہ کہنا ہے کہ ہم امت محمدیہ کھاک ادا کریں نہیں اگر آپ نے کامیابی لینی ہے قرآن کو لیں لینی ہے دوسرے نمبر پہ حضور اکرم علیہ السلام ہیں اس کے بعد صحابہ اکرام ہیں اولیاء آباد میں ہیں کتب آباد میں ہیں تابعین آباد میں ہیں تباہ تابعین سارے آباد میں ہیں صحابہ کی زندگی پر بھی ترتیبات ہیں ان کو لیں ان کے ہاتھ چلیں ان کے طریقوں پہ آ جائیں ایک ایک سنت صحابی کی زندہ کرتے جائیں اللہ آپ کی نسرت کرے گا اللہ آپ کی اس دنیا کو آباد کرے گا اللہ آپ کا وہ روب جو حضرت عمر اور صحابہ میں وجود تھا اللہ کوئی سونے ہی تو ایک سی ذات وہ آپ کے اندر قائم کرے گا اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی اور صحابہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق